السلام علیکم جوانو اور خامارانو جوانو آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک بریند نیو طاپک اور جو سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک سٹارٹ کرنے والے ہیں کیپیسٹرز کو سب سے پہلے ہم دیفائن کرنے والے ہیں پھر ہم اس کی کنسٹرکشن اور ورکنگ کو سمجھیں گے پھر ہم اس کی کچھ ٹائپس کو ڈسکس کرنے والے ہیں حالانکہ آپ کے کورس میں جو سیکنڈ ڈیر کی فیسز کا کورس ہے اس میں ہم صرف capacitor کی ایک ہی type کو discuss کرنے والے ہیں that is parallel plate capacitor لیکن I really want you to know کہ آپ کے پاس اور بھی طرح کی capacitors ہیں اور ان میں سے دو میں آپ کے سامنے رکھوں گا that is cylindrical capacitors and spherical capacitors اور اس کے اندر اور بھی technicalities ہیں لیکن ہم اپنی lecture کو بہت basics تک لے کر جائیں گے because آپ کے course میں اتنا technicalities تک نہیں کیلے کر گئے ہیں capacitor کو یہ ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم capacitor کی ایک ability ہے کہ وہ charge کتنا store کر سکتا ہے on either of the plates یہ لفظ لگانا بہت ضروری ہے on either of the plates because یہاں پر ایک misconception کو بھی clear کریں گے کہ اقصر کہہ جائے جاتا ہے capacitor is a device that stores electric charge تو یہ ایک misconception ہے اس کو ہم سمجھیں گے یا یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ grammatical یہ definition غلط ہے so یہ ہم سمجھیں گے اور پھر ہم یہ understand کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی capacitor کی capacitance کی value کن کن factors پر depend کرتی ہے یعنی کہ کسی بھی capacitor کا جو ایک plate کے اوپر charge store کرنے کی جو ability ہے وہ کون سے عوامل پر depend کرے گی so یہ ہم سمجھیں گے اور آخر میں اگر time ملا so ہم یہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ سے اگر time ملا کہ capacitors کو ہم کہا use کرتے ہیں اور کیوں use کرتے ہیں ٹھیک ہے so this is something that we will understand in this lecture so without wasting any more time let's get straight into the topic اوکی جی so اب کپیسٹر کو سمجھتے ہیں کہ what actually capacitor is now جوانو کپیسٹر is actually a device that stores energy in the form of electric field ٹھیک ہے اور جب میں کہتا ہوں کہ it stores energy in the form of electric field تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it stores electric potential energy because the energy associated with the field is none other than a potential energy ٹھیک ہے جوانو so یہ تو آپ کے پاس clear ہو گیا اب ہم نے capacitor کی working کو سمجھنا ہے کہ what actually is capacitor مطلب اس کی construction کیا ہے how does it work فلانا فلانا ٹھیک ہے جی اب اس کے اوپر آتھیں so آپ لوگوں نے metric میں بھی پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے construction کیا ہے یہ capacitor کی کہ it consists of two parallel metal plates کسی بھی دو metal plates کو لیں right اور ان کو separate کروا دیں by some insulating material درمیان میں vacuum بھی ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی insulator بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر ہم آج کے لیکچر میں تھوڑی بہت بات کریں گے so ان دو parallel metal plates کو آپ کیا کہہ سکتے ہو capacitor کہہ سکتے ہو اور اسی لیکچر میں آگے ہم types of capacitor کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ understand کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس دو parallel metal plates ہیں یہ ان کے ساتھ connecting wires ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کی working پر کہ what is the working of the capacitor اب capacitor کو ہم سب سے پہلے charge کرواتے ہیں by connecting it to the terminals of the battery right now یہ آپ کے پاس ایک plate ہے capacitor کا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے let me call it plate A اور یہ آپ کے پاس دوسرا plate ہے let me call it plate B and together it's called capacitor یہ connecting wires ہیں آپ کے پاس اب اس کو میں connect کر دیتا ہوں ایک سائیڈ کو connect کر دیتا ہوں to the positive terminal of the battery اور دوسرے سائیڈ کو connect کر دیتا ہوں to the negative terminal of the battery let me draw that again یہ آپ کے پاس positive terminal ہوا اور دوسرا سائیڈ آپ کے پاس ہوا negative terminal ٹھیک ہے جوانو اب آپ battery آپ کو پتہ ہی ہے جوانو کہ it is actually nothing but a what EMF source جو کہ charges کو motivate کرواتا ہے کہ آپ flow کرو اور آپ second chapter میں بڑی details ہی سمجھ جاؤ گے بس صرف آپ کو یہاں پر اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ what is battery کہ یہ charges کو flow کرواتا ہے simple is the fact فلال آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے اب یہاں پر کرتا ہوں یعنی circuit کو close کرتا ہوں سو ہوتا کیا ہے کہ اس plate کے اندر جو atoms ہیں اور ان atoms کے outer most shells میں جو electrons ہوں گے ان electrons کو یہ strong positive terminal of the battery جو ہے اپنے طرف کیا کر لے گا ان wires کی ترور کیچ لے گا ٹھیک جوانو سو یہاں سے electron کی flow جانا ہے because یہ positive زیادہ طگڑا ہے as compared to جو nucleus کے اندر positive پڑا ہوا ہے جو electron کو hold کر رکھ رہا ہے because یہ plate جو ہے atom سے مل کر بنا ہوگا اس کے ان atoms کے اندر سے میں ایک atom یہاں پر شو کر رہا ہوں اور ان atoms کے اندر جو electrons ہیں ان کو یہ positively charge nucleus اپنے اندر hold کر رکھ ہے یا اپنے ساتھ چمٹ کے رکھ رکھ ہے اس کو یا اپنے round revolve کر رہا رہا ہے سیمپل مطلب electron کو جانی نہیں دے رہا یہ positive اب اگر یہاں پر میں زیادہ تگڑا positive اس کے قریب لے آؤں تو automatically یہ تگڑا positive اس electron کو باہر نکال سکتا ہے اور یہ تگڑا positive یہاں پر ان wires کے through connected ہے چاہیے جی یہاں پر اس positive terminal کی طرف سے یہاں پر electrons نکل رہے ہیں اب یہاں پر اس ایک atom سے جب electron نکلے گا یہاں پر آپ نے اندر اب ایک ایسا atom ہے جس کے اوپر one net positive charge آگیا اب دوسرا electron بھی کسی دوسرا atom سے نکل گیا ایک تیسرا بھی آپ کے پاس نکل گیا تو تیسرا net positive چوتہ پانچ اور یہ اس طرح آتے جا رہے ہیں ٹیک ہے جوانو اب مجھے ایک بات بتائیں یہ جو چارج اس کو motivate کر وات ہے کہ آپ flow کر ہو elektromotive force ہے نا سو جو electrons یہاں سے نکل رہے ہیں ان electron کو یہ کیا کرے گا ان electron کو دوسری طرف بیجے گا to the plate بھی سو وہ electron جو ہے وہ اب move کریں گے to the other side like this ٹیک ہے جوانو اور یہاں پر اس plate کے اوپر accumulate ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہو کیا رہا ہے ہو ایکچولی کچھ یہ رہا ہے کہ ادھر سے آبادی کو نکالا جا رہا ہے اور اس دوسرے plate کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے ٹیک ہے جوانو یہ آپ کے پاس situation ہو رہی ہے کہ ادھر سے elektrons کو نکالا جا رہا ہے اور دوسرے کے اوپر paste کیا جا رہا ہے جوانو جتنا یہاں پر positive ہاتا چلا جائے گا جتنا یہاں پر negative ہاتا چلا جائے جائے جتنا یہ پلیٹ پلیٹ ہوتا چلا جائے گا جتنا ہم positive کو high potential لیتے ہیں اور negative کو low potential پر آتا چلا جائے گا جوانو یہاں پر ہمارے پاس situation کیا ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک plate positive بنتا جا رہا ہے اور یہ کسا تک چلے گا جب تک ان دو plates کی درمیان develop ہونے والا potential difference اس battery کے supply کیے ہوئے potential difference کے برابر نہ ہو جائے اب یہ میں نے کیا کہا تو اس ہی کے اوپر آتے ہیں سو let me wipe this off اب آتے ہیں اس کی working کے اوپر اس کے اوپر آتے ہیں ورکنگ کے اوپر اور اس basic equation derive کرتے ہیں اچھا سو اب میں اس شروع سے پوائنٹ سے شروع کر مجھے ایک بات بتائیں کیا اس ایک plate کی اوپر positive charge آیا بلکل آیا لیکن اس amount کا ایک negative charge دوسرے plate کی اوپر آیا تو potential میں difference develop ہوا بلکل develop ہوا اچھا ایک دوسرا یہاں سے electron نکالا گیا دوسرے plate کی اوپر accumulate کروایا گیا right right potential بے difference مزید بڑھا because یہ والا potential positive ہوتا جا رہا ہے یہ والا potential جو وہ high ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا جو potential ہے وہ low سے low ہوتا چلا جا رہا ہے سہی ہے so there is a difference in potential let me call it delta V اب جب یہ delta V اس V کے برابر ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ والا V charges کو ایسے flow کروانا چاہتا ہے so plates کے درمیان develop ہونے والا potential difference انہی charges کو الٹا flow کروانا چاہتا ہے اگر اس طرف flow کروانے والا force برابر ہو جائے بیٹری اس طرف flow کروانے والے force کے تو automatically charges کے flow نے stop ہو جانا ہے اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ the capacitor is now fully charged so جیسے ہی یہ positive سے positive ہوتا چلا جائے تو یہاں پر potential کی value کیا ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور دوسرے side پر potential کی value کیا ہو رہی ہے کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی وہ negative میں جا رہا ہے یہ تبتے چلے جب یہ والا اور potential difference developed between the plates برابر ہو جائے یہاں پر ہم کہتے کہ the capacitor is now fully charged اور there will be no more flow of charge from this plate to this charge کیا کہا جا سکتا ہے no جوان یہ بڑی misconception ہے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کیوں because یہ جو charge یہاں پر negative store ہوا ہے کیا یہ کہ باہر سے آیا ہے نہیں یہ اسی capacitor کے دوسری plate سے آیا ہے جتنا charge یہ lose کر گیا ہے اتنا ہی charge دوسرا plate gain کر گیا تو overall آپ کے پاس کیا کوئی charge gain ہوا کیا کوئی charge lose ہوا no جتنا charge اس نے lose کیا اتنا ہی دوسرے نے gain کیا اس کا مطلب یہ کہ capacitor کے اوپر overall net charge کی value zero ہے so capacitor کبھی بھی net charge gain نہیں کرتا ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہوں کہ one plate of the capacitor gains net positive charge while the other plate of the same capacitor gains net negative charge لیکن overall جتنا اس نے positive gain کیا اتنا ہی دوسرے نے negative gain کیا تو آپ کے پاس overall charge کی value کیا ہوئی zero ٹھیک ہے جوان so capacitor should be defined in a way that capacitor is a device that stores energy in the form of electric field ٹھیک ہے جو یہ آپ کے پاس ایک misconception دور ہو گئی اب میں یہاں پر آپ کے سامنے اس کا ڈیویشن ڈیویشن کر لیتا ہوں جتنا ایک plate کے اوپر positive charge آتا ہے جتنا ایک plate کے اوپر negative charge آتا ہے میں ایک پلیٹ کا ذکر کر رہا جتنا charge آئے گا ایک plate کے اوپر وہ charge جو ہے وہ directly proportional ہے to what وہ charge directly proportional ہے to the potential difference between the two plates یہ جتنا positive سے positive ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی دو plates کی درمیان potential difference بڑھتا چلا جا رہا ہے and let me call that potential difference as V between the plates right so یہاں پر میں کہہ جاتا V between the plates اب اس proportionality کو equality میں convert کرنے کے لئے ہمیں ایک constant put کرنا ہوگا اور وہ constant یہاں پر ہے C where C is called the capacitance of the capacitor کیا کہتے ہیں ہم اسے ہم کہتے ہیں capacitance ٹھیک جوانو so C is the capacitance of the capacitor and this is the basic equation for the what for the capacitors so Q is equal to C V the charge store on either plates of the capacitor will be equal to the product of the capacitance of the capacitor and the potential difference developed between the two plates of the capacitor اب capacitance kya ہے اب اس کو define kertے hain what is capacitance jawaan capacitance is the ability of the capacitor to store charge ke ye capacitor kitna charge store kar sakta hai ab dekhi again let me rephrase what i just said i should say it like this capacitance is the ability of the capacitor ke kitna charge store hua hua hai on either of the plates because capacitor net charge to store kerta as we discussed earlier so capacitors is the ability of the capacitor that how much charge is stored on one of the plates of the capacitor lakyn ham bol chal may kaya sakhdha hai capacitor is the capacity ya ability of the capacitor to store charge so ye chiz apke dmah men honi chahiye a chah ap capacitors ko yaha par se chal technicalities ki traf lekar chal jate a gher may yaha pere c should be equal to what q divided by v so q divided by v ho jae ga right or what is the unit of charge that is actually what that is coulomb divided by what is the unit of voltage or potential difference right that is actually equal to volt take ho a no right so yaha pere hum define kere enge capacitance ki unit so the SI unit of capacitance is coulomb per volt jis ko special naam diya jata hai jis se hem kate farad a barad ko kese define kere 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 ki the capacitance of the capacitor will be equal to one farad if one coulomb of charge is stored on the either plates of the capacitor and developing a potential difference of one volt between them then we say that the capacitance of that particular capacitor is actually equal to one farad ھیک a javan so ye hum ne farad ko define karliya a chah ab kya karliya kere discharging kye upra at chage to hum nne karliya na kya chage karliya kya kya par se ek neutral plate ta is ko me tuha sa pherse start se karliy ta kya 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 aap kya 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 a kya kyan kya 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 t یاد رکھے گا یہ ہم نے discuss کیا تھا in one of the applications of the Gauss's law if you remember that that was to find the electric field in between oppositely charged parallel plates یاد آیا جوانو یا نہیں ٹھیک ہے link already میں description میں دے دوں گا so you need to visit that lecture ٹھیک ہے جوانو صحیح ہے so یہ ہم نے discuss کیا تھا اور it is exactly like this کہ دو oppositely charged parallel plates سے درمیان میں potential difference to have been developed ہو گیا تو automatically field نے تو develop ہونا ہے and this field was actually given by this equation جو کہ آپ کے screen کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم آگے جا کے discuss بھی کریں گے اسی lecture میں ٹھیک ہے so یہ تو ہو گیا اب یہاں پر یہ capacitor charge ہو گیا اور charge کب ہو گا جب آپ کے پاس potential difference developed between the plates of the capacitor becomes equal to the voltage supplied by the battery ٹھیک ہے so اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ capacitor is now fully charged so اب جب وہ charge ہو گیا تو یہاں پر درمیان میں electric potential energy جو ہے وہ store ہو گئی ہے یا energy store ہو گئی in the form of electric field اب میں اس کو remove کر دیتا ہوں اور اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ اب اگر درمیان میں میں ایک LED لگا دوں small c LED this is LED right تو ہوگا کیا کہ جتنا آپ نے یہاں پر charges store کیے تھے وہ واپس اپنے original جگہ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے جن charges کو آپ نے اپنے گھروں سے بے دخل کیا تھا وہ واپس اسی راستے کے through آئیں گے so وہ electrons واپس جب جائیں گے like this اس راستے کو اپناتے ہوئے right تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس electrical energy ہے اور یہاں پر جب LED سے پاس ہوں گے تو وہ electrical energy تو بہت convert ہوگی into light energy ٹھیک ہے جوانو right so یہاں پر آپ کے پاس کیا چلے جائیں گے like this دیکھتے جائیں اور capacitor جو ہے وہ discharge ہو رہا ہے like this ٹھیک ہے جوانو اور جب وہ completely discharge ہو جائے تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پر LED off ہو جائے گا اور ہم کہیں کہ capacitor is now discharged اور اس کو مزید charge کرنے کے لئے پھر سے battery کے ساتھ connect کرنا ہوگا اور جب capacitor discharge ہو جاتا ہے تو automatically یہ lines بھی یہاں سے مجھے مٹانی ہوں گی because electric field بھی یہاں پر ختم ہوتا چاہ رہا ہے and now capacitor is discharged ٹھیک ہے جوانو یہ آپ کے پاس important چیز ہوگی کہ discharging سمجھ لی اب یہاں پر ایک crucial point بہت crucial point وہ کیا ہے بلکہ میں اس سے پہلے ایک important fact آپ بتاتے ہوں کہ capacitor کو زمانے قدیم میں condenser بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ Alexander کے زمانے میں plateau اور arastu کے زمانے میں اس کو کیا کہا جاتا تھا condenser کہا جاتا تھا plateau اور arastu کے زمانے میں capacitor ہوا کرتے تھے پہلی بار تبہ انٹروڈیوز کیا گیا تھا سو capacitor کو condenser کے نام سے بلایا کر دیتے یا condensator کے نام سے بلایا کیا کرتے تھے اس لیے بکاؤز سٹور چارج نا سو condenser میرے اس کی مثال آپ ایسی لے لو سادھ الفاظ میں جب آپ ایک کترے بن جاتے ہیں آوٹر سرفس کی اوپر پانی کی کترے ایک سٹیٹک کترے ہیں ایک سترہ سے condensation ہو گئی ہے جو آپ کے پاس ایک طرح سے water ویپر ہوا گئے ہیں کس کے اندر liquid پر کچھ دیر بعد کترے پانی کترے آپ سامنے نظر آئیں گے بکوز وو condensation کا process ہوا گی سٹیٹ یا ویپر جو وو convert into liquid اور liquid جو ہے وہ اس آوٹر سرفس کی اوپر بوتل کے آوٹر سرفس کی اوپر کیا ہوا ہے وہ کترے جو سٹیٹک پڑے ہوا ہیں رائی سو اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ پیسٹر کے plates کی اوپر charges جب آتے ہیں جب آپ اس charge کر واتے ہو by connecting it to the battery so battery کے ساتھ جب آپ اس connect کرتے ہو اور charges جب وہ ایک plate سے دوسرے plate کی طرف لے کر آتا ہے تو ایک plate کے اوپر بھی positive static charges آتے ہیں دوسرے plate کے اوپر بھی negative static charges آتے ہیں so something like this اور چونکہ اس زمانے میں mechanical condenser بھی develop ہوا تھا اور mechanical condenser کیا کرتا تھا کہ وہ بڑا huge amount of condensation کرواتا تھا for a very small pressure similarly یہا پر بڑا small voltage سے آپ یہا پر کافی huge chunk of energy store کر سکتے ہو right so it was kind of analogy so یہ آپ کے پاس ایک بات ہوگی اچھا وہ crucial point میں آنا چاہ رہا تھا وہ کچھ یہ ہے let me wipe this off کہ یاد رکھئے گا capacitor کو جب آپ charge کر دیتے ہو capacitor جب charge ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس discharge کر گے charging current provide کرے گا چاہے آپ اسے charge کرو یا چاہے آپ اسے discharge کرو so during the charging and during the discharging capacitor will provide you a variable current a changing current کیوں سب سے پہلے میں charging کے اوپر آتا ہوں کی charging میں و variable current کیسے provide کرتا دیکھتے جائیں جیسے ہی میں یہا پر switch کو on کرتا ہوں اور charges ادھر سے آنا شروع ہوتے ہیں تو یہاں پر positive charges بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر اتنے amount میں negative charges بننا شروع ہو جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ مزید جب negative charges ادھر آتے ہیں سو یہاں پر مزید negative charges اور یہاں پر plate کے اوپر موجود negative charges کے درمیان کیا ہے یہاں پر درمیان میں repulsion ہے رائیٹ جوانو سو initially جو یہ تین electrons ادھر سے آئے تھے تو ان کو اتنا مضاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ تھا تو ان کو تھوڑا سا مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور جب مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ during the charging with the passage of time the amount of charges یا the rate at which the charges flow with the passage of time from plate A to plate B during the process of charging decreases with the passage of time so یہ چیز ہے اور اس کو ہم discuss کریں گے specifically in one lecture that happens to be the last lecture of this whole chapter سارا negative ہو گیا اور یہ سارا positive ہو گیا اور plates کے درمیان جو potential difference develop ہو گیا so آپ کے پاس current جو وہ کیا ہو گیا i is equal to zero and capacitor is now fully charged now I intend to use the same electric potential energy that is being stored between the plates of the capacitor in the form of electric field so جب میں اس use کر نے لگا ہوں so کیا کروں گا I will connect the same wires again with some LED let us say LED آپ کے پاس light ہے right so وہ charge جب واپس آئیں so مجھے ایک بات بتائیں initial یہاں potential difference let us say v let us سے میں کہہ دیتا ہوں 12 fold کا potential difference develop ہو گیا v initial کتنا تھا 12 folds کا اور یاد رکھے گا q is equal to c v ke mطابق q is directly proportional to v where c is the constant of proportionality so اب اگر آپ دیکھ لو جیسے یہاں سے charges آئیں گے اس راستے کے دروں اور لیکن اب یہاں پر ہو گا کہ جیسے ہی یہاں پر دو electrons گئے تو وہ positive neutralize ہو گئے because انہوں نے اس راستے کی جانا ہے اور اس positive plate کی طرح جائیں گے so یہاں پر کیا وہ potential difference رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا نہیں because آپ کے پاس on either plates of کم ہو گئی ہے so جب charge کی مقدار کم ہو گئی ہے on either plates so potential difference بھی دو plates کے اور جب potential difference مزید کم ہوا تو automatically یہاں پر جس rate سے charges flow کر رہے تھے وہ rate بھی کم ہوا because potential difference جب آپ دو plates کے درمیان کم کروگے جس مقدار سے charges ادھر سے ادھر آ رہے یعنی plate b سے plate a کی طرف تو اس rate سے اب مزید نہیں آئیں گے تو جب اس rate سے یہاں پر charges flow نہیں کریں گے تو لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کی glow میں کمی آتی جائے گی اور until and unless کے آخر میں ختم ہو جائے کیوں because ہم کہیں کہ capacitor is now fully discharged دو plates کے درمان کوئی بھی potential difference باقی نہیں رہا تو current جو ہے اس کا آنا تو یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے جو plate A سے plate B کی طرف لے کر گئے وہ واپس plate B سے plate A کی طرف آ گئے ہیں so this was the point جو basic جو ہم type پڑھ نے والے ہیں وہ parallel plate capacitor جو کہ آپ کے سامنے draw بھی ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس سے علاوہ بھی بہت سیلنڈر کے درمیان میں بھی insulating material ہو گا چاہے وہ vacuum ہو یا چاہے وہ کوئی دوسرا insulating material ہو لیکن وہ ہو گا یاد رکھے کہ یہ ہم discuss کریں گے اس پر positive سو آپ کے پاس یہ بھی ایک capacitor کی شکل ہے لیکن یاد رکھے گا یہ جو تین type of capacitor میں آپ کو بتائیں اس کے اندر ہم صرف parallel plate capacitor جو ہے وہ discuss کرنے والے ہیں جو سب سے simplest ہے تین وں کون سے capacitor کا پیٹ کب زیادہ ہوگا دیکھیں capacitance کو میں کہہ دیتا ہوں کہ کسی capacitor کا پیٹ کتنا زیادہ ہے یا وہ کتنا کانا کھا سکتا ہے صرف analogy ہے اچھا اب یہاں پر on either plates of the capacitor charge store کرنے جو ability ہے وہ کب زیادہ ہوگا اور کب کم جوانو سو اب میں اس کے اوپر آتا ہوں now جوانو we know from the basic equation that q is actually equal to c v right جوانو اور چونکہ میں c میں interested ہوں so c is supposed to be equal to q divided by v ٹھیک جوانو اچھا اب یاد رکھئے جوانو from one of the lecture that was electric field as a potential gradient right اس میں ہم نے کیا کہا تھا electric field as a potential gradient میں ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ کے پاس جو v جو e ہے that is e is actually equal to delta v divided by delta r right negative sign میں فیل آل نہیں لگتا because negative sign آپ کو صرف electric field کی direction بتاتا ہے اور کچھ نہیں جگے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ potential difference کتنا آ رہا ہے that will be equal to the magnitude of the electric field ٹھیک ہے جوانو یہ تو آپ کے پاس ہو گیا اب اگر میں ایک point اس plate کے اوپر consider کروں اور دوسرا point میں اس plate کے اوپر consider کروں دو plates کے درمیان جو فاصلہ ہے let me call that d let me call that d ٹھیک ہے اور اس plate کے درمیان جو potential difference ہے let me call that delta v ٹھیک ہے جی obviously ابھی potential difference نہیں ہے لیکن جب میں اس کو battery connect کر کے charge کر رہوں گا right battery connect کر کے میں ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے جب آلو اترہ amount میں negative ہو گیا تو ایک point میں یہ لے رہا ہوں اور ایک point میں اس plate کے اوپر بی 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 ٹھیک ہے جوانو یہ آپ کے پاس situation ہو گئی ہے اچھا اب جوانو یہاں پر e formed in between the two plates of the capacitor جو کہ ایک uniform field ہو گا یا یاد رکھے جوانو آپ یہ concept یاد ہو so یہاں پر میں لگ سکتا ہوں کہ e is actually equal to v divided by d because delta v is v delta v جو دو plates کے در مہین potential difference ہے اور دو points کے در مہین دیتا ہوں because دو plates کے در مہین فاصلہ d ہے so یہاں پر میں equal to ed میں لگ دیتا ہوں so v is equal to now what is this this is the electric field developed between two oppositely charged parallel plates اور درمیان میں جو electric field develop ہوتا ہے you need to recall your concepts وہ برابر ہوگا کس چیز کے وہ آمار پاس برابر ہوگا sigma divided by epsilon not if there is a free space right multiply by this d now what is sigma if you remember this this was surface charge density so v is equal to charge stored on either of the plates so let me call it capital q so charge stored on either of the plates divided by the area of the plates this is the area of the plate so yaha par surface charge density so epsilon not so you need to recall that particular lecture that was on applications of electrostatic jis ka link already my description में دے रहा हूँ और आपके screen भी आपको उसकी कोई जलकिया नजर आ रही है so v मेरे पास इसके बराबर हुआ अब मैं ऐसे कर कर लेता हूँ qd right divided by epsilon naught into a अब देखे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ यहाँ आपके पास because बहुत सारे stewards ऐसे होंगे कि जिनकी mathematics weak होंगी जिस तरह की मेरी d तेखा है so अब आपके पास यह q और यह q उड़ गया आपस में और आपके पास क्या आया आपके पास आया c is equal to epsilon naught a divided by d यह हमारे पास equation आया और हमें पता चल गया कि parallel plate capacitor के लिए जो capacitance की value है वो इन तीन factors पर depend करती है किन तीन factors पर depend करती है let me explain them now let me wipe this off now यह में मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास तोड़ी बहुत space आ जाए और आप आते हैं किसके ऊपर एक एक को individually discuss करते हैं कि यह मैंने क्या कर दिया इसको मैं black से लिख देता हूँ okay so c is directly proportional to the area of the plates number one जाहर सी बात है जितना बड़े area वाला plates लोगे तो उतना ही ज्यादा charges उसने accommodate करवाने है simple is the fact उतने ज्यादा electrons इदर से निकलेंगे तो जब इतने ज्यादा इदर ज्यादा positive आएंगे उतर ज्यादा negative आएंगे simple directly proportional होगे so charge storing ability ज्यादा होई on either of the plates बार बार either of the plates इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि capacitor does not store any net charge ठीक है अच्छा C is also directly proportional to 1 over D और I should say C is inversely proportional to the distance between the plates ठीक है जी simple ती बात है आप plates को दूर करवाओगे तो field की strength ने कम होना है simple is the fact ठीक है जी positive जो है वो जब उससे आप दूर करवाओगे तो positive का field की lines कुछ इस तरफ भी आ जाएंगे तो automatically field की strength कम होगी तो capacitance की value ने भी कम होना है simple is the fact जिसको हम आगी के lectures में discuss भी करेंगे specifically in the energy stored by a capacitor ठीक है जी आच्छा और पिर आप क्यो है क्या कर सकते हो कि C is directly proportional to the value of epsilon के दर्म्यान में medium आपने क्या put किया है और इसे ओपर बाकाइदा एक lecture होगा that will be polarization सही जी polarization happening inside the happening between the plates of the capacitor जब हम यहाँ पर medium पूट करेंगे विग्वाद हमें पता है कि हर एक medium के epsilon की value मुक्तलिफ है अब अगर यहाँ पर free space है तो not put करूँगा अगर free space नहीं है दर्णार में आपको कोई दूसरा insulating material है पिर क्या करूँगा और इसी medium को जो कि हम दर्णार में put करेंगे इसे हम कहेंगे dielectric medium क्या कहेंगे dielectric medium which is actually an insulating material having the ability of polarization जिसको तोड़ा सब polarize आप कर सकते हैं जो कि अलग discussion है so यह आपके पास हुआ किस चीज़ के बारे में यह आपके पास हुआ all discussion about the factors on which seed depends ठीक है जवानो so जवानो अब यहाँ पर मैं एक और point को भी discuss करना चाह रहा था और वो है हमारे पास कि capacitor हम कब use करते हैं मतब कौन सी जगा है जहाँ पर हम capacitor use करते हैं और क्यों use करते हैं या पर एक और point यहाँ पर कि capacitor और battery के दर्मान फर्क क्या है because battery भी आपको electrical energy provide करता है जबकि capacitor भी आपको electrical energy provide करके देता है ये भी आपको current दोडा से कि दे सकता है ये भी current दोडा के दे सकता है ठीक है तो फिर दोनों में major फर्क क्या है एक फर्क तो आपने देख लिए बैटरी आपको constant current provide कर सकता है जबकि capacitor आपको variable current provide करेगा हमेशा लेकिन और भी बहुत सारे फर्क हैं और capacitor कौन सी जगा उपर हम use करेंगे तो ये आज के lecture में मैं करना चाह रहा था लेकिन unfortunately बैल जो lecture की land वो काफी ज़्यादा हो चुकी है तो आपको मैंने bore नहीं करना तो आज का lecture यही पर stop करते हैं और इसके उपर हम अलग से एक lecture कर लेंगे that is the difference between capacitor and battery and when we use capacitor how and when we use capacitors so आज के lecture में इतना ही मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए अल्ला हाफिर